نمشکار دوختوں آج کا جو ہمارا وشے ہے وہ ہے کنڈلینی جاگرے پر یہ ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ اور آپ کو ڈرنا بالکل نہیں ہے گھبرانا بالکل نہیں ہے پوری جانکاری آپ کو دینے جارہے ہیں کیا کیا آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ سبی کا ہم سواگت کرتے ہیں اپنی چینل میں آتما سے پرماتما کا سفر تو جب آپ کنڈلینی جاگرن شروع کرتے ہیں تو کنڈلینی جاگریتی میں آپ کے بہت ایک شریر میں اور آپ کے سکشم شریر میں دونوں میں پریورتن آنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ جو آپ کے مولادہار کے بیج کنڈلینی شکتی تین کنڈل مار کے بیٹھی ہے وہ جاگ جاتی ہے اس سے ہم کنڈلینی ماتا کہتے ہیں جسے آپ ایک شکتی بھی بول سکتے ہیں تو وہ جو شکتی ہے جو ماں ہیں وہ جب اٹھتی ہے تو آپ کے شیو تطو سے جا کے ملتی ہے اور آپ کا شیو تطو آگے چکر پہ ہے اس سے جا کر وہ کنڈلینی شکتی آپ کی کنڈلینی ماں جا کر ملتی ہے اور جب یہ پروسیس ہوتا ہے تو آپ کی ریڈ میں کی ہڈی جو ہوتی جسے ہم سپائینل کور بولتے ہیں اس میں کچھ ہے آپ کو رینگتا ہوا محسوس ہوگا کچھ جیسے چل رہا ہو کوئی ایسا محسوس ہوگا اور اتنی مدھم اور دھیرے دھیرے چلے گا آپ کو میٹھا میٹھا سا انند بھی آئے گا کئیوں کو ایک دم سے جھٹکا بھی لگتا ہے تو اس طرح کے پروسیس ان کو اس پہلے سطر میں ہو جاتے ہیں اب چلتے ہیں اگلے پر دوسرے پر جب اس طرح سے وہ کنڈلینی جاگریت ہوتی ہے تو آپ کے شریر میں جو تاپ مان ہے وہ بڑھ جاتا ہے جسے آپ بول دیتے ہیں ہیٹ گرنی وہ آپ کے شریر میں اس کی مطرہ بڑھ جاتی ہے تو اس استیتی میں وہ عام انسان سے اور دوسرے انسان سے تھوڑے سے اس کی بدلاو ہو جاتا ہے وہ ایک سمانے انسان نارمل پرسن نہیں رہتا اس کے بھیتر جب یہ حل چلیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور جب یہ آپ کی جو کنڈلینی ماں ہے کنڈلینی ماں جو ہے شیو تطب آپ کے آگیا چکر سے جب ملتی ہے تب آپ کے اس آگیا چکر پہ کچھ سینسیشن ہونے شروع ہو جاتے ہیں کچھ انبھو ہونے شروع ہو جاتے ہیں کچھ آپ کو آگیا چکر پہ جیسے دل کی دھڑکن ہوتی ہے اس طرح سے دھڑکنے لگ جائے گا یا آپ کے اندر ہی اندر ایک سکشم تنتر سے ایسے لگے گا کوئی آگیا چکر پہ کچھ آپ کو جیسے پتھر رکھ دیا ہو وہاں پہ ایک دواب سا بننا شروع ہو جائے گا ایسے لگے گا جیسے چمبک سے کوئی چیز کھیچ رہا ہو اس طرح چمبکی شیطر وہاں پہ ایک تیار ہو جاتا ہے اور آپ کا سکھ سینس بھی کام کرنے لگ جاتا ہے جس میں آپ کو بھوششے کی کچھ گھٹنائیں دکھنے لگ جاتی ہیں بھوششے کا آپ کو کچھ نہ کچھ پتہ لگنے لگ جاتا ہے اور اس کے اسی ستھی میں کئی وقتی جب بہت زیادہ انرجی ان کے بھیتر ڈسٹرب ہوتی ہے تو وہ جب اس کو کلین کرتے ہیں تو کئی وقتی بہت کمجور بھی ہو جاتے ہیں ان کی ہڈیاں دکھنے لگتے ہیں دھانچے دکھنے لگ جاتے ہیں ہڈیوں کے اور کئی وقتیوں کو یہ جب کن لینی شکتی ان کے بھیتر کا انتہ کرن شد ہوتا ہے تب یہ ان کے بھیتر جب چلتی ہے تو ان کا الٹا چہرہ پہ تیج آ جاتا ہے یہ گلو آ جاتا ہے ان کی پرسنیلٹی ایسی ہو جاتی ہے لوگ ان کی طرف اکرشت ہونے لگتے ہیں ان کا عورات کی بڑھ جاتا ہے ان کے آس پاس بیٹھنے میں ان کے آس پاس رہنے میں ان وقتیوں کو انند آنے لگتا ہے تو اس طرح سے اور اگر یہ کوئی جسے بچے بھی آج کل کن لینی شکتی جاگریت کر رہے ہیں اگر بچے بھی کر رہے ہیں تو بہت بڑیاں ہیں کیونکہ ان کے جب چکر کلین ہو جاتے ہیں کوئی اشدتہ ان کے بہت جلدی سے چکر شد ہوتے ہیں اور کن لینی جاگ جاتی ہے کوئی بچہ جالا نلائک ہوئی پڑھتا نہ ہو کم پڑھتا ہوئی ہے تو وہ ایک دم سے تیج ہو جاتا ہے ہشار ہو جاتا ہے کلاس میں اچھے مارک سانے لگتے ہیں اور کئی بچوں کو کسی چیز کا شانک ہوتا ہے یا کسی وقتی کو شانک ہوتا ہے گانے کا یا کچھ پینٹنگ کرنے کا کچھ کرنے کا کچھ بنانے کا کچھ انوینشن کرنے کا کوئی خوج کرنی ہے تو وہ بہت باریکی سے بہت طریقے سے اور بہت اچھی طرح سے اس کو کام کو کرتا ہے کیونکہ جب وہ ایسی ستیتی میں آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اس برمانڈ کی شکتی سے کنیکٹ ہو جاتا ہے اس یونیورس سے جڑ جاتا ہے جب وہ اس یونیورس سے جڑ جاتا ہے تب یونیورس نے ہی اس پورے سنسار کو سمجھو بنایا ہوا ہے تو آپ کے بیتر وہ بنانے کی کلا جاگ جاتی ہے اور کچھ دن جو بیتتے رہتے ہیں اس کے بیتر اور بھتلاو آنے شروع رہتے ہیں آپ کو اس وقتی کو ماتھے پہ لائٹ سے دکھنے لگ جاتی ہے جیسے اس کے ہزاروں وارٹ کا بلو جل رہا ہوں اور کئی بار شروعات میں زیرو وارٹ کا بلو جل رہا ہوتا ہے انہیں ایک ایسے لگتے ہیں جیسے مومبتی جلنے کی لو ہوتی ہے اس طرح کی لو ان کو اپنے آگر چکر پہ دکھنے شروع جاتی ہے اور دھیرے دھیرے یہ بہت بڑی روشنی میں بھی پرورتت ہو جاتی ہے اور پھر جب آپ کی کنلینی جاگریت ہوتی ہے تب آپ جیسے کوئی کاریاں کرتے ہیں اس میں آپ کو مشکلیں آ رہی ہیں وہ آسانی سے ہو جاتا ہے آسانی سے آپ کا سلیوشن مل جاتا ہے تو اس طرح سے کوئی بھی آپ کو کاریاں میں سہجتہ ملے گی سرلتہ ملے گی مشکل مشکل کام آپ آسانی سے آسانی سے قرار کر لیں گے اور جو ویکتی اگر کوئی اس جس کی کنلینی شکتی جاگریت ہو گئی ہے اس کو کوئی تنتر منتر جادو ٹونا اس کے اوپر اثر نہیں کرتا کیونکہ اس کا کونشنس اتنا مجبوط ہو جاتا ہے اور اس کی جو ساتھ لے رہے ہیں اورا کی لے رہے ہیں وہ اتنی زیادہ سٹروں ہو جاتی ہیں کہ اس میں نیگٹیوٹی آئی نہیں سکتی جیسے آپ نے دو سو باٹ کا بلب جلا دیا اندھیرے میں تو وہاں اندھیرہ تو ختم ہو گیا اسی طرح آپ کے بھیتر ہزاروں باٹ کا بلب جل جاتا ہے اس کے سامنے کالی شکتی ہٹک بھی نہیں سکتی اس کے پاس آئی نہیں سکتی تو اس طرح سے جن کے کنلینی شکتی جاگریت ہو جاتی ہے تو ان کے بھیتر سمجھو ہزاروں باٹ کا بلب جل جاتا ہے ایسی لیرے ان کے اس کے شریر کے باہر تیار ہو جاتی ہیں کہ اس تک شریر تک پہنچی نہیں پاتے وہ کوئی بھی جادو تنتر منتر ہے وہ کام نہیں کرتے اس بیترے تو جو بھی بیترے کنلینی شاگریت کر رہے ہیں تو وہ دھیان دہیں کچھ ایکسرسائز بغیرہ جرور کریں کیونکہ اس میں انرجی کو بیلنس کرنے کے لیے آپ یوگا کر سکتے ہیں بہت بیسٹ ہے آپ جم کر سکتے ہیں وہ بھی بیسٹ ہے تو جیادہ تر کوشش کریں یوگا پرانہ عام کریں وہ بہت زیادہ کنلینی شکتی میں اس کی شکتی کو بیلنس کرنے میں بہت ہی سہائے کسیدھ ہوتی ہے اور اس پروسیس کو کرتے کرتے آپ کے شریر کے بیتر ایک ہیٹنگ پروسیس بہت زیادہ بھی ہو جاتا ہے کچھ وقتیوں کو کروہ آ سکتا ہے کیونکہ وہ جب ارجا کا پروہ بہت تیج ہوتا ہے تو جب آپ ایبزورب نہیں کر پاتے تو کسی کسی کو گصہ بھی آنے لگتا ہے بی پی ہائی لیسے لگتا ہے ان کو ہو گیا ہے تو ایسی ستیتی میں ان کو تھنڈے پانی کا پریوک کرنا چاہیے یا آپ کیا کریں کپڑے میں برف کو باندھ کر آپ کے داہینے طرف پیٹ کے آس پاس آپ اس کو دو چائرمنٹ کے لیے رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے بھیتر جو ہے وہ اگنی تطف شانت ہو اور اگر گرمیاں ہے تو آپ کوشش کریں صبح دوپہر شام تین بار نہا لیں نہیں تو دو بار یون ہے صبح اور راتری کو تو ایسے کر کے اپنی باڈی کو تھوڑے دن کے لیے بیلنس کرنا ہے اور جب بھی یہ کام پروسیس ہو جائے گا آپ کی باڈی آٹومیٹک نارمل میں موڈ میں آ جائے گی اور جب نارمل موڈ میں آ جائے گی تب آپ جو بھی کرنا چاہیں اس کے بعد آرام سے کرتے رہیں کوئی پرولم نہیں آئے گی کیونکہ یہ شروعات میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے گھبرانے کی جورت نہیں ہے یہ جی چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں اور ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہیں اور جو ہمارے ساتھ ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہ چیزیں پروسیس کرتے ہوئے ہوئی ہیں تو یہ سبھی کا ایکسپیلینس آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ کو بھی ایسا ہو تو آپ گھبرائیں نہیں بلکل بھی ڈریں نہیں یہ پروسیس ہے ایسے ہی چلے گا دوستو امید ہے دیوی جانکاری سے آپ سنتوست ہوں گے پھر بھی آپ کا کوئی پریشن ہے تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل بٹن کو دبالیں اسی کے ساتھ آپ سب سے ویدہ لیتے ہیں دھانے والے